قرآن کی قسم اٹھائی گئی جس کی قسم اٹھائی جائے نا کسی بات کو ثابت کرنے کے لئے تو وہ جس کی قسم اٹھائی جائے وہ گواہ ہوتا ہے مقسم بھی گواہ ہوتا ہے قرآن گواہ ہے کس بات پہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں آپ کے لئے بے انتہا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو جس کا خلق عظیم ہو وہ مجنون نہیں ہوتا جو قرآن جیسا کلام پیش کر دے کہ جنوں انس نہیں پیش کر سکتے وہ اللہ کا رسول ہے وہ مجنون نہیں ہے خالی رسول نہیں تاجدار ختم نبوت ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں دوسری مثال سورہ یاسین میں بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں اٹھائی ہیں نا یاسین آگے وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ یاسین بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا نام ہے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک شعر ہے نا اقبال کا لفظِ عشق اقبال نے اپنے خاص معنی میں استعمال کیا ہے بعض ہمارے اہلِ علم اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لفظِ عشق ویسے اس کا استعمال اچھا نہیں لیکن اقبال نے اس سے مراد وہ پاکیزہ محبت لی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اور جس کے لئے بندہ تن من دھن ہر چیز قربان کر دے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقام وہی یاسین وہی تاہ یاسین سے مراد یہاں اقبال نے اللہ کے نبی کی ذات لیا کیونکہ بعض تفسیر والوں نے لکھا ہے نا کہ یاسین سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے آگے کیا ہے والقرآن الحکیم دیکھیں قرآن کی پھر قسم کھائی اللہ نے قرآن کو گواہ بنا دی ہے بہت سے عالی علم کی یہ رائے ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم کھائیں وہ گواہ ہوتی ہے اس چیز کے لئے جس پہ کھائی جائے کس چیز کی قسم کھائی گئی کس اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں تو یہ بھی قرآن کی عظمت کا پہلو ہے کہ نبی کی رسالت پہ گوائی کس کی دلائی قرآن کی نبی خلق عظیم پہ فائز ہے ہمارے پیارے نبی وہ نبی جس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا شکل میں اجمل اقل میں اکمل خلق میں افضل نتق میں فیصل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تینج جس کی سب سے متحر بیسج جس کی سب سے مؤخر خلق جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرائی توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کانٹے جس نے بچھائے گالی دی اور پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم سب سے زیادہ اقل مند ہیں قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم کے لئے بے انتہا عجر ہے قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم خلق عظیم پر فائز ہے قرآن کا گواہ بننا عظمت قرآن کی دلیل ہے